بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام ساتھی بزرگ بھائی جو سارے آج ہم موجود ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائنگ نکالا اور آپ یہاں پہ آئے میں چاہی شباز ککرالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے اتنا پیتری دفتر یہاں پہ بنایا آپ لوگ کی سہولت کیلئے بنایا اور ہماری مسلمنی کا آپ کو ایک بار پھر ککرالی نے کورٹلا میں بحال دیا ان کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے اپنے مشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں ہوں آپ سب سے میں جب اپنے دادا جی کا جلوی زورلہی کا مشن لے کے آگے آیا ہوں اور ان کا مشن شروع سے ایک ہی مشن تھا اور دو تک خدمت کی سیاست کرنا ووٹر کی عزت کرنا اپنی عوام کی خدمت کر کے ان کے دلوں میں جگہ بنا کے ان کا ووٹ لینا تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح آگے چلتے ہوئے آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنانی ہے آپ لوگوں سے پیار کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب وہ پیار آپ لوگوں سے بنے گا تب میں آپ سے ووٹ مانگ ہوا اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ آپ ووٹ ملیں گے یہاں کی جو لوگت سیاست ہے کوٹلا ککرالی کی حدود میں یہ مجھے بہت افسوسناک لگتی ہے یہ باتیں کہ جب بھی یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کسی نہ کسی بے گناہ کی غریب کی جانگہ ضرور جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنا یہ مشن اور گول بنا دیا ہے کہ ان زیادتیوں کو اور ان ظلموں کو انشاءاللہ تعالی ختم کا کش ہوگا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کوٹ لے گے حوالے سے پچھلے دنوں جگہ میں واقعہ ہوا میں ان کے گھر گیا مجھے اتنا افسوس ہوا ان کے خاندان کو مل گئے ان کے خاندان میں کوئی مرد نہیں رہ گیا وہ دو بھائی تھے آپس میں دونوں مل گئے اپنی روزی روٹی کماتے تھے ان کے اوپر شدید ان کے ظلم ہوا را چکتے ہیں ان پر فائر ہوئے اب جو بھی اس میں ملزم ہیں انشاءاللہ تعالی میری طرح سے میں پھوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس نمان کو حساب ملے اور جو دونے گار ہے وہ انشاءاللہ تعالی صلاحوں کے پیچھے ہوئے اس میں یہ نہیں ملے دیکھنا کہ ہمارا صافی قوان ہے اور ہمارا مخالف قوان ہے ہم صرف اور صرف ریب عوام کے ساتھ ہیں جس طرح ظلم ہوا ہم اس کے ساتھ ہیں ان کے لئے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کی بھرپور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جاندری مصالعی جاندری مصالعی سادلی کوٹلے میں کھڑے ہوکے اس سرزنی میں کھڑے ہوکے میں کہنا چاہوں گا کہ کوٹلہ، پترالی، خاریاں، سرائیالمگیر، اینے، ترطر کوئی علاقہ غیر نہیں ہے نہ ہی وہ کسی عباب کی جاگیر ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے الیکشن لڑے گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں کے ساتھ اور اللہ تعالی کی مرضی کے ساتھ ادھر سے جیت کے بھی جائیں گے انشاءاللہ باقی آپ لوگی جو مستے مسائل میں آپ پر ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے شباز صاحب یہاں پر موجود ہیں اب ماشاءاللہ سے ہمارا دفتر بھی یہاں پر کھل چکا ہے آپ جب جب آپ کا دل چائے دشاگرہ کے دو بھاجروں ہیں آپ کو کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہونے لگی آپ جب آئیں گے انشاءاللہ تعالی شباز صاحب جب میں موجود ہوں گے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو باقی آگے آنے لگے ہیں الیکشن آنے ہیں انشاءاللہ تعالی تب بھی ہمارے گھڑونا پتا چلے گا آپ لوگی سپورٹ بھار ساتھ ہوئے گی اور جساں ساتھ نماز صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے الیکشن نہیں ہونے جو نیچے بلیس کانسل کے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی تب بھی ہمارے گی یہ شباز صاحب ہے گھار ہے اتنا یہ میرا بھی گھار ہے میرا اور شباز صاحب ہے بہت ذاتی تعلق ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا اپنا گھار ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے گھاریاں پر بہار ہو گیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ٹائن بھی بہت لیٹ ہو چکا ہے اور بارش بھی بس شروع ہونے والی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ہمیشہ ہی اب رابطہ رہنا ہے آپ لوگوں میں بیچ میں رہنا ہے میں نے تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ نے مجھے بتانے ہیں سارے آپ کو دین ہی ہر چیز تو اللہ حافظ میرے بھانے